اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میت کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے آج کی جو ریسپی میں شروع کر رہی ہوں وہ ہے ایک سبسی تین ڈے چکن تو چلے جی اس کو تیار کرتے ہیں سب سے پہلے جی ہم نے تینے در پیاز لیے ان کو ہم نے بریک بریک کاٹ لیا اب ہم ان کو فرائے کریں گے پیازوں کو اچھے سے فرائے کریں گے یہ دیکھیں پیاز ہم آئے فرائے ہو رہے ہیں اور ہم اس میں لسن روڈر کا پیسٹ ایڈ کریں گے ایک ایک چمچ اب ہم اس کو بھی فرائے کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے تقریباً ایک جو ہم نے چکن لیا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے ہم چکن کو تب تک فرائے کریں گے جب تک اس کا کلر نہ چینج ہو جائے اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے تقریباً ایک کھانے کا چمچ بھر کے نمک ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور تقریباً تین ٹوماتر لیا ہم نے اس کو ہم نے کاٹ لیا اب ہم وہ ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے جب تک نماتر ہمارے میش ہو جائیں گے اب ہم اس میں لال میچ کا پاوریر آئٹ کریں گے تقریباً ایک کھانے کا چمچ اور تھوڑی سی ہلتی آئٹ کریں گے پھر سے اس کو مکس کریں گے چکن ہمارا تیار ہو رہا ہے پرائے ہو رہا ہے اب دیکھیں جی مسالہ چکن ہمارا تقریباً ریڈی ہو رہا ہے اب ہم اس میں جو ہاں تقریباً آدھا کلو تینڈے لیا تھے ہم نے ان کو دھوکے اچھے سے کاٹ لیا اب ہم وہ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے ویسے تو زیادہ تر لوگوں کو تینڈے پسند نہیں ہوتے لیکن مجھے پسند ہے میں کھا لیتا ہوں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے جب تک ہمارے تینڈے جو ہیں وہ گل جائیں گے اب ہم اس پہ تقریباً چار گلاس پانی کے ایڈ کریں گے شوربہ تیار کرنے کے لیے اس کو اچھے سے ہم پانچ سے دس منٹ تک پکائیں گے تاکہ شوربہ جب وہ اچھی طرح سے پک جائے پھر ہمارا سالن ریڈی ہو جائے گا اب ہم اس میں ہر دنیا ایڈ کریں گے اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اس میں تھوڑا سا مسالہ بھی ایڈ کیا ہم نے پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے بہت مزے کا لگ رہا ہے آپ مجھے کمینٹ سیکشن میں ضرور دائے گا کس کس کو ٹینڈے پسند ہے کس کو نہیں پسند میری ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں میں چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنا مغصر حیال رکھے گا